بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ پروگرام آؤ نات سیکھیں کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی میزبان پروفیسر سلمہ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہیں اور ہمیشہ کی طرح جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد گرامی صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردی کہ حامل نور محمد جرال صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہماری رونکیں ہمارے بچے بھی سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام کو خوش آمدید تو استاد گرامی آج کونسی شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں اور کن کو خراجے کی عزت پیش کر رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی آواز ایک ایسا اسلوب جنہوں نے نغمگی کو نات کے ناتخانی کے سانچے میں کھالا اور چھوٹی آواز میں چھوٹی بحروں میں توڑ توڑ کے ایک ایسا اسلوب بنایا کہ محمد علی ظہوری رحمت اللہ علیہ جن کو دنیا ان کی ناتخانی اور ناتگوئی کے حوالے سے کیا بات ہے آج ہم انشاءاللہ حسان العصر اور ہمارے استاد گرامی آج ان کی ناتخانی کا انداز وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو مختلف سٹائل میں نات پڑنا آ جائے کہ آپ ایک ہی چیز پہ نہ بلکہ آپ کو اللہ نے گلہ دیا ہے تو آپ جیسا چاہیں جس کو چاہیں پڑھیں اس لیے آج انشاءاللہ محمد علی زہوری رحمت اللہ علیہ ان کی نات کا مجلس حسان انہوں نے بنائی تھی سن انیس سو چیاسٹھ میں کم ابھی ستر سال ہو گئے ہیں اس بات کو یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میں بھی ان کی پروڈکشن ہوں مجلس حسان کی پروڈکشن کیا بات ہے ہم اسی سلسلے کو لے کے چل رہیں اسی سلسلے کو لے کے چل رہیں کیونکہ وہ ادارہ جو تھا وہ بھی تربیت نات کے حوالے سے ہی بنایا گیا تھا اور ان کا کمال یہ تھا سلسلہ کہ انہوں نے شہروں سے نکل کر گاؤں گوٹوں کریوں دور دور تک جا کے نات کو رواج دیا اور نات کو گاؤں اور گوٹوں اور کریوں تک لے گئے یہ ان کا اسلوق تھا آج ہم ان کی نات خانی کا کرتے ہیں اور ان کی ایک نات کا میں شیر پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ سب جی بسم اللہ اسی طرح پہلے علاپ اور پھر جی ہاں 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 وہ کیسا سماں ہوگا سبہاناللہ کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سماں ہوگا سبہاناللہ کیسی وہ گھڑی ہوگی سبہاناللہ جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی کیسی وہ گھڑی ہوگی سبہاناللہ بیٹا آپ اسی نات کے اس مصرے کو ہم دور آتے ہیں پہلے ازہر آپ مائک لے ریجیے اور اس کو پڑھئے ذرا اسی طریقے سے وہ کیسا سماں ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی بزہر آپ نے بہت اچھا پڑھا لیکن اس کو غور سے سنیے سٹیپس کو ہاں وہ کیسا سماں ہوگا گا کیسی وہ گھڑی ہوگی تو سٹیپس ان کو یاد رکھنا ہے وہ کیسا سماں ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی سبحانہ چلی بسم اللہ وہ کیسا سماں ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی شاہر بیٹا آپ نے میں ایک میرے کرتا ہوں لیکن اس بیٹے کو مجھے بتا دیکھیں آپ جب نا پڑتی ہے تو ذہانت کا استعمال کریں یعنی پہلے اپنے خیال میں ایک نقشہ بنائیں کہ آپ نے دھن جو سنی ہے پھر وہ کیسا تو آپ سیدھا وہ کیسا کوشش کریں کہ جو اس میں اتار چڑھا ہوئے ہیں وہ آپ فالو کریں شکریہ میں ایک سوال پوچھنا چاہریوں جیسا کہ انہوں نے پڑا اور لفظ پڑا گھڑی تو تلفظ کتنا معنی رکھتے کیونکہ مختلف زبانوں کی وجہ سے پرہت میں یہ چیز سامنے آتی تو تلفظ کتنا معنی رکھتا ہے بہت امدہ اور بہت اچھا سوال اور مختلف جو میں انڈرسٹین کر سکی اور ہم بولتے وقت اپنا علاقائی ٹچ جو ہے اس میں دیکھیں یہ لفظ ہے نو جو روے ہم پڑیں گے تو دے اہل زبان کہیں گے پڑھ کے آئے ہیں ہم یہ چیز پڑھ کے آئے ہیں اسی لیے اسی طرح گھڑی ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے گھڑی گھڑی شمائلہ اسی لائن کو اگر شمائلہ ریپیٹ کر دیں وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی شابہ بہت امدہ بڑے پیار سے بڑی امدگی کے ساتھ آپ نے پڑھا محمد غوث آپ مائک لیں اور پڑھیں وہ کیسا سما ہوگا شابہ دیکھیں میں جو کہتا ہوں نا کہ اس کو غور سے سنیں اور ذہانت استعمال کریں آپ بالکل سپارٹ سا پڑھ رہے ہیں حال کہ آپ کے گلے میں وہ کوالٹی ہے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسا سما ہوگا ہم 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 بہتر بنانا ہے جی 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 بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ اس میں کتنا خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں بلکل ایسا یہاں یہی سوال ذہن میں ابرتا ہے جن کے گلے کے اندر مرکیاں لینے کی جو سلاحیت ہے وہ کم ہے تو وہ اس کو سمپل کیسے پڑ سکیں گے یہ بھی آپ بتائیے کہ وہ سادگی کے ساتھ اس کو بغیر مرکیوں کے کیسے پڑ دیکھیں جیسے آپ نے بہت اچھا کویسٹن کیا اب دیکھیں مرکیوں گسر سما ہو گا تو اس کے ہم سیدھے کریں وہ کیسا سما ہو گا کیا بات جزاکاللہ بہت شکریہ اور بات کرے ہیں ہم حضرت محمد علی زہوری رحمت اللہ تعالی کی جب وہ پڑھتے تھے استاد اگرامی چونکہ آپ کے استاد بھی رہ چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کے اوپر بڑا سکون ہوتا تھا بڑی کامنس ہوتی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے بچوں کو گائید کریں کہ جو پڑھتے ہوئے چہرے کے تاثرات ہیں یا جو ہماری باڈی لینگویج ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے یہ بہت ضروری بات آپ نے توجہ دل آئی اچھا وہ لوگ جب پڑھتے تھے میں نے ان سے کئی مرتبہ پوچھا کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تصور کرتا ہوں کہ میں گمبد خزرہ کے سامنے اور میری نات صاحب نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر اجز ہوگا آپ کے چہرے کے اوپر ایک روحانی اتائے جب آپ اپنا فن دکھانے کے لئے پڑھیں گے تو وہ قیفیت ختم ہو جائے گی اور وہ پھر آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بھی بگڑنا شروع ہو جائیں گے ویسے بھی دیکھئے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے آپ جب دل سے پڑھیں گے تو جب ہی جو سامعین ہے ان پر وہ اسی طرح سے اثر کرے گا بس اتنا کر لیجئے گا ضرور کہ اگر آپ جب پریٹس کریں تو آئینے کے آگے آئینے کے آگے کھڑے ہو کے آپ خود اپنے آپ کو جج کر سکیں گے یا پھر آج کھل انڈرویٹ کا دور ہے تو آپ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر کے بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں کہ آپ کے کر ان کی تربیت کی پھر اگر میں نام گنواؤ کہ ان بچوں میں کون کون ہے جو آج بڑا سٹار ہے تو آپ حیرت میں پر جائیں گے محمد علی زہوری صاحب کا تمہار اصل میں کامیابی ہے وہ تو یہی ہے کہ کمزور بچوں کو ٹریننگ دے کر ان کو مستحق کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے بجائے اس کے سریلے بچوں کو ہی لے لیا جائے اور ان کو ٹریننگ کر وائی جائے جی تو چونکہ ہم اختتامی مراحل کی جانب آج کی نشست کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جو اب آپ نے لیسن دیا ہے بچوں کو میں چاہتی بچوں کے وہی کلام پڑھ دیں انترے کے ساتھ میں بالکل پڑھتا ہوں آپ دیکھئے گا چھوٹا سا الاب ہے اور پھر سبحان اللہ سبھان سبھان اللہ کیسی وہ گھڑی ہوگی سبھان جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی سبھان اللہ محسوس یہی ہوگا سبھان دل پھر سے نکل لائے کیا سرکار کے روزے پر جب شام ڈلی ہوگی سبھان سبھان محمد محمد